ہیلو رائزرز تو ویلکم بیک ٹو دی چینل آج کا ڈرامہ بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونے والا ہے تو شروع کرتے ہیں اس کہانی کی شروعات میں ہمیں انسین ٹائم کست سمیہ دیکھتے ہیں جہاں پر ایک یدھ چل رہا تھا جس کے ساتھ ہاں ہماری مین لیڈ لین کو دیکھ پاتے ہیں یہاں پر تب ہی وہاں پر جنرل زو آ جاتا ہے لین جنرل زو سے کہتی ہے کہ وہ اس کے لوگوں کو چھوڑ دے اس سے لڑائی نہیں کرنا چاہتی جس کے ساتھ ہی دونے لڑنے لگ جاتے ہیں یہاں پر ایپر زو لین سے کہتا ہے کہ ساؤت کی طرف ایک سینہ گئی ہے وہاں پر اب تک سارے لوگ ختم ہو چکے ہوں گے تب ہیلن کو یاد آتا ہے کہ ہاو بھی وہاں پر گیا ہوا ہے جس سے وہ وہاں پر رک جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیا اس نے پوری سینہ کو ختم کر دیا جیسے ہی لین رکتی ہے ویسے ہی زو کے آدمی اسے مار دیتے ہیں تب ہیلن ہاو کو یاد کر رہی تھی جیسے ہی لین کے جیٹ پینڈین پر بلڈ گرتا ہے ویسے ہی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اس ٹائم پر انسین ٹائم کے اندر نہیں تھی جیسے وہ اٹھتی ہے وہ اس کے سامنے ہاو کو دیکھ پاتی ہے کن ہاو تو اس کا گلہ پکڑ لیتا اور اس سے کہتا ہے کہ وہ ڈی بوس پیپر پر سائن کر دے ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر چل کے آ رہا ہے جس کے بعد لین باہر آ جاتی ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی نوکر اس کی بات نہیں سنتی بلکہ الٹا لین کے اوپر ہی چلانے لگ جاتی ہے جس سے تو لین کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک نوکر کے اندر رکھ کے تھپڑ مار دیتی ہے اس کے ساتھ ہی باقی نوکر بھی اسے مارنے کے لیے آتی ہے لیکن لین یہاں پر ایک یودہ تھی اس ویسے وہ ان سبی سے بہت اچھ سے لڑتی ہے اس لئے جتنی بھی نوکر وہاں پر کام کر رہی تھی وہ سب یہ اپنے کام میں واپس سے لگ جاتی ہیں اس کے بعد ہم اس ٹائم کے ہاؤ کو یعنی کہ اس ٹائم پر اس کا نام فینگ چینگ ہے تو ہم اسے فینگ چینگ ہی بولیں گے اب تبھی فینگ چینگ گھر کے اندر آتا ہے وہ بھی ایک دوسری لڑکی کے ساتھ ابھی لین کو یاد آتا ہے کہ جو فینگ چینگ کے ساتھ لڑکی ہے اس نے اسے جینے سے ڈھکا دے دیا تھا یہاں پر کھڑی ہوتی ہے اور فینگ چینگ کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ کیا وہ اس کی ایکس وائف ہے جو وہ یودھ کے میدان سے لے کر آیا ہے اسے فینگ چینگ کو تو بلکل سمجھ میں نہیں آتا کہ لین کیا بات کر رہی ہے فینگ چینگ کے ساتھ والی لڑکی کہتی ہے جرور سے وہ سر کے بل گر گئی تھی اس وئے سے وہ پاگل ہو گئی ہے ہاں پر لین فینگ چینگ کے چہرے پر ہاتھ لگا کر کہتی ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے فینگ چینگ کو تو لین کی حرکتیں بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھی لین فینگ چینگ سے کہتی ہے کہ اس کی بال تو بہت زیادہ بڑے تھے وہ چھوٹے کیسے ہو گئے ہاں پر لین کو تو فینگ چینگ کے ساتھ آئیوی لڑکی بلکل بھی پسند نہیں آتی اس وئے سے وہ اپنے نوکروں سے کہتی ہے کہ اسے اٹھا کر باہر فیک دے پہلے تو سبھی نوکر کہتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی لیکن جیسے لین ان سبھی سے کہتی ہے کہ کیا انہیں مار کھانی ہے تو وہ ساری کی ساری مل کر اس لڑکی کو اٹھا کر گھر سے باہر فیک دیتے ہیں تب ہی لین گرنے والی تھی کہ تب ہی فینگ چینگ اسے پکڑ لیتا ہے جس کا فینگ چینگ جیسے ہی سفہ کے اوپر بیٹھتا ہے ویسی وہاں پر ٹی وی کا ریموٹ رکھا ہوا تھا اور ٹی وی چالو ہو جاتا ہے جس سے لین بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ وہ کیا ہے وہ ٹی وی میں سنتی ہے کہ وہاں پر جہاں پر ایک ہزار سال پہلے یہاں پر جو ہاؤ تھا اس نے لین کو ہی کڑا گفٹ کر آتا یہاں پر لین فینگ چینگ کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہے کہ ایک ہزار سال پہلے ایک گدار ان کے راجے میں گھس گیا تھا اور اسے مار دیا تھا فینگ چینگ کو تو یہ ساری باتیں بہت زیادہ عجیب لگتی ہے اس کے بعد فینگ چینگ لین کو چھ مہینے کا وقت دیتا ہے ڈیووس پیپر پر سائن کرنے کے لیے اس کے بعد لین اپنے روم میں آ جاتی ہے جہاں پر وہ بیٹھ ہی ہوئی تھی کہ تب ہی ایک سپیکر سے آواز آنے لگ جاتی ہے جس سے تو وہ پہلے ڈر جاتی ہے اور جیسے وہ اسے دیکھتی ہے تو وہ اسے دیکھتی رہ جاتی ہے کہ تب ہی وہ بند ہو جاتا ہے اس لئے وہ اسے اٹھا کر فینگ چینگ کے پاس لے کر آ جاتی ہے لین فینگ چینگ سے کہتی ہے کہ وہ بولتے بولتے چھپ ہو گیا فینگ چینگ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اسے چارجنگ پر لگا دیتا ہے اور وہ جیسے اسے چارجنگ پر لگاتا ہے وہاں پر ایک رومانٹک سونگ چلنے لگ جاتا ہے جس سے لین کو بہت زیادہ عجیب لگنے لگ جاتا ہے اس وے اس وے وہ پہٹا پڑ سے اسے چارجنگ سے ہٹا کر اپنے ساتھ ہی اپنے روم کے اندر لے کر آ جاتی ہے کہاں پر جو فینگ چینگ تھا اس نے لین کو آکشن میں چلنے کے لیے کہہ دیا تھا جہاں پر کچھ اول چیزوں کی بولی لگنے والی تھی اس کے بعد فینگ چینگ کا اسسسٹینٹ لین کے پاس کچھ ڈریزز لے کر آتا ہے اور ان میں سے ایک چوس کرنے کے لیے کہتا ہے لین ایسسٹینٹ سے پوچھتی کہ آخر وہ کون ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ فینگ چینگ کا پرسنل اسسٹینٹ ہے اسسٹینٹ کے جانے کے بعد جو لین تھی وہ ڈریز چھنتی ہے اور وہ ایک ڈریز پہن کر نیچے آتی ہے اور جب فینگ چینگ اسے دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی بھی پھر سے وہی لڑکی فینگ چینگ کے پاس آ جاتی ہے تو لین اسے دور کر دیتی ہے اور کہہ دی کہ وہ اس کی وائف نہیں ہے تو وہ دور آئے اس کے بعد ہم آکشن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر اسی کڑے کی بولی لگ رہی تھی جو ایک ہزار سال پہلے کی جمیم سے نکلا تھا جہاں پر ید ہوا تھا جس کے لیے لین فینگ چینگ کو کہتی ہے کہ وہ زیادہ بولی لگائے اسے وہ چاہیے ان میں سے کون نکلی ہے اور کونسا اصلی ہے تو وہ اسے وہ کڑا لے کر جانے دے گی تب ہی ماں پر ایک اور بندہ آ جاتا ہے اور وہ بھی لین سے یہی کہتا ہے جس کے بعد لین ان اولڈ سمانوں میں سے ایک سمان کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ نکلی ہے فینگ چینگ اسے روک رہا تھا تو وہ فینگ چینگ سے کہتی ہے کہ وہ اس کے پر بھروسہ رکھے اس کے بعد لین تو اس سمان کو توڑ بھی دیتی ہے اور سبھی کو پتا چل جاتا ہے اس کے اوپر کسی کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کوئی بھی بہت زیادہ ویلیویل چیز نہیں تھی نہ ہی اولڈ تھا جس کے بعد تھوڑی دیر پہلے جو بندہ اس کے پر چھلا رہا تھا وہی اس کے آگے گٹنوں پر بیٹھ کر اسے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے یہ سب کیسے پتا چلا کیونکہ یہ سب تو کوئی بھی پتا نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد لین اپنا کڑا اٹھاتی ہے اور فینک چنگ کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے گھر آنے کے بعد لین اسے کڑے کو دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسے اس جنم میں ہاؤ کو ڈھونڈنا پڑے گا وہ کون ہے اسے نہیں پتا اس لئے لین فینک چنگ کے پاس جاتی ہے اور اسے ڈیوورس پیپر پر سائن کرنے کے لئے کہتی ہے جو کہ وہ پہلے اسے کرنے کو کہہ رہا تھا فینک چنگ لین سے کہتا ہے کہ اگر وہ ڈیوورس پیپر پر سائن کر بھی دے تو وہ کہاں پر جائے گی تو لین کہتی ہے کہ وہ ہاؤ کو ڈھونڈے گی بعد سے فینک چنگ گھسا آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے تو یہاں پر لین اسے بتاتی ہے کہ اس کے ٹائم پر بھی ڈیوورس کے بعد لوگ میریش کرتے تھے اس میں غلط کیا ہے فینک چنگ لین سے کہتا ہے کہ دو سو ملین یوان کون دے گا فینک چنگ کہتا ہے کہ اگر اس نے دو سو ملین یوان اسے دے دیئے تو وہ یہاں سے جا سکتی ہے اور ساتھ ہی وہ ڈیوورس پر بھی پھار دیتا ہے وہاں پر اس کے بعد جب لین بیٹی بیٹی بہتی بہت سارا سمان دیکھ رہی تھی کہ کونسا بہت زیادہ ویلیو بیل ہے اور کونسا نہیں ہے کہ تب ہی فینک چنگ اس کی پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اسے فینک چنگ لین کو لے کر ایک ایڈوینچر پارک میں آ جاتا ہے جہاں پر وہ ساتھ میں بہت زیادہ مستی اور مجھے کرتے ہیں اور بہت اچھا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں دراصل فینک چنگ کو برا لگاتا اس نے لین سے جو بھی کہا تھا اس کے لیے لین نے تو پہلی بار ایسی ساری چیزیں دیکھی تھی اس وعی سے وہ تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے جس کے بعد رات کو فینک چنگ اسے فائر ورکس بھی دکھاتا ہے گھر آنے کے بعد لین فینک چنگ سے پوچھتی ہے کہ آخر وہ پیسے کیسے کم آ سکتی ہے جب وہ اسے پیسے دے دے اپر فینک چنگ لین کو ایک ایکٹریس دکھاتا ہے ایک ویڈیو دکھاتا ہے اسے اور اسے بتاتا ہے کہ اس طریقے سے بھی لوگ پیسے کم آتے ہیں اس کے بعد نیچ دے تو لین آڈیشن دینے کے لیے پہنچ جاتی ہے ایک جگہ پر وہیں پر ہم میسہو نام کی ایک لڑکی کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو کہ بلکل بھی اچھے ایکٹنگ نہیں کرتے تو ڈیریکٹر اسے بہت زیادہ ڈاٹتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے وین لین کی اور لین جیسے اسٹیج پر جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی ایکٹنگ کرتی ہے جس سے تو ڈیریکٹر بھی ایموشنل ہو جاتا ہے سیل لین ڈیریکٹر کے پاس آتی ہے وہ تو سیدھا اسے پوچھتی ہے کہ اسے کتنے پیسے ملیں گے تو ڈیریکٹر بولتا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے اسے کتنے چاہیے تو وہ کہتی ہے کہ دو سو ملین یہ سن کر ہی ڈیریکٹر کو شوٹ لگ جاتا ہے ڈیریکٹر اسے کہتا ہے کہ اسے بیس سے پچیس ملین مل سکتے ہیں جس کے لیے بھی لین مان جاتی ہے لیکن یہاں پر جو ہو نام کی لڑکی تھی وہ تو اوپر سے نیچے تک پوری طرح جل جاتی ہے گھر آنے کے بعد لین فینک چنگ سے کہتی ہے کہ اس کا کام لگیا ہے اس کے پیسے وہ بہت جلدی دے دے گی لیکن اب فینک چنگ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جائے یہاں پر جو فینک چنگ تھا وہ لین کے اوپر گصہ کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے لین اس کی بات سنی نہیں رہی تھی نیکسٹ فینک چنگ کام پر جا رہا تھا تو وہ لین سے کہتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا لیکن لین اسے کہتا ہے کہ وہ اکیلے ہی چلے جائے گی اس کے بعد فینک چنگ ڈائیٹر کو گول کر کے چاہتا ریچ ہے جس بندے کو یہ بتایا گیا تھا کہ وہاں پر فینک چنگ کی وائف آ رہی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہی فینک چنگ کی وائف ہے دراصل یہاں پر دو نئی لڑکیاں آئے ہوئی تھی ایک خود لین اور ایک وہ دوسری لڑکی جو کہ بہت ہی زیادہ ریچ بننے کا یہاں پر دکھاوا کر رہی تھی اسے بھی اس لڑکی سے تو اچھے سے بات کرتے ہیں لیکن لین کو سمجھتے ہیں وہ ایسے ہی کوئی چھوٹی موٹی ایکٹر ہے اس ویسے وہ اسے دوسری کام بتا دیں لیکن لین کو ان سے کم تھی اسے جو کام کرنا تھا وہ تو وہی کرتی ہے یہاں پر ڈائریکٹر لین سے کہتا بھی ہے کہ وہ فینک چنگ کی وائف سے ایسے بات نہیں کر سکتی تو یہاں پر لین سوستی ہے کہ فینک چنگ نے اسے یہاں پر بھیجائے لیکن وہ من کے اندر کہتی ہے کہ اسے تو پیسو سے مطلب ہے اس سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے وہ بھاڑ میں جائے اس کے بعد جو وہاں پر فلم سوٹ کر رہے تھے وہ اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ ان کا تو ایک فام ہے نا بڑا سا وہ اس کے اندر جا کر بھی سوٹ کر سکتے ہیں جس کے لئے وہ لڑکی کہتی کہ ہاں ہاں وہ تو ہے جس کے بعد وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر گارٹس کھڑا ہوا تھا جو کہ انہیں اندر آنے سے ہی منا کر دیتا ہے وہ لڑکی اپنے جان پیچان والی گارٹ کو کوئل کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ چھٹی پر ہے لیکن وہ لڑکی کہتی کہ اسے پانچ منٹے وہ وہاں پر چاہیے اس کے بعد سب ہی لوگ اس فام کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پر ایک سین کرا جانا تھا جہاں پر ایک ہورس کے اوپر انہیں رائیڈنگ کرنی تھی یعنی کہ ہورس رائیڈنگ کرنی تھی وہ لڑکی جو ہیروین بننا چاہتی تھی وہ ہورس کے اوپر بیٹھ تو جاتی ہے لیکن اس سے وہ چلایا ہے ہی نہیں جاتا تب ہی لین آگے بڑھتی ہے اور وہ ایک سیٹی مارتی ہے اور ایک بلیک ہورس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ بہت ہی اچھی ہورس رائیڈنگ کرتی ہے جسے دیکھ کر سب ہی لوگ بہت جاتا حیران تھے جیسے ہی لین سام کو گھر آتی ہے تو فینگ چنگ اس سے بات کرنے کی خوشش کرتا ہے لیکن لین تو اس سے بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی فینگ چنگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر لین اس کے ساتھ ایسا بی ایف کیوں کر رہی ہے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے اس لیے لین اسے دیکھی نہیں پاتی ابھی ہم وہاں پر میئی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی کچھ ڈرنک اور پیجاز لے کر آئی تھی وہ سب ہی کو باٹ رہی تھی وہ اور کہہ رہی تھی کہ فینگ چنگ نے انہیں بجوائے وہاں پر تب ہی لین کو فینگ چنگ کا کال آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ اسے ملک ٹی اور پیزا کیسے لگے تو لین کہتی ہے کہ کیا اس نے میئی کو وہ سب چیزیں دے کر پھیجا ہے تو فینگ چنگ اسے کہتا ہے کہ یہ میئی ہے کون لین اسے بتاتی ہے کہ وہ سیٹ پر ایک دوسری ایکٹریس ہے وہ خود کو میس کوئی بتاتی ہے جو کی فینگ چنگ کا ہی فرسٹ نیم تھا فینگ چنگ لین سے کہتا ہے کہ ایسی کسی بھی لڑکی کو وہ نہیں جانتا اس کی وائپ ونگا کیسا دکھاوا کر سکتی ہے اس کے بعد جیسے لین ملک ٹی پیتی ہے اسے وہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے بعد ڈائریکٹر یہاں پر بتاتا ہے کہ فینگ چنگ نے اسے کال کرا تھا اور اس نے کہا ہے کہ سب ہی کو سیونسٹر ہوتل میں آنا ہے وہاں پر ایک پارٹی ہوگی جس کے لئے سب بھی خوش ہو جاتے ہیں لیکن اسی رات کو ہم لین کو دیکھ پاتے ہیں جو کی باہر ہی گھوم رہی تھی کہ تب ہی جیسے ہی وہ فینگ چنگ کو دیکھتی ہے تو وہ انٹری کرنے کی کوشش کرتی ہے وہاں گیٹ سے کہ تب ہی فینگ چنگ اسے کہتا ہے کہ کیا وہ اس کا ویٹ کر رہی تھی تو وہ کہتی ہے کہ نہیں وہ تو اب یہ بھی وہاں پر آئی ہے فینگ چنگ آتا کے ساتھ ہی لین سے پوچھتا ہے کہ میئی آکر ہے کون اس کے بعد ہم نیکسٹے کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک شوٹ چل رہا تھا اور لین کافی زیادہ اچھی ایکٹنگ کرتی ہے جس کے بعد وہاں پر کچھ ڈریسز آتی ہے اور وہ بہت ہی اچھے برینڈز کی تھی جسے دیکھ کر تو سب ہی حیران تھے لیکن وہاں پر جو میئی نام کی لڑکی تھی وہ تو وہاں پر اور زیادہ فلیکس کرنے لگ جاتی ہے میئی سب سے کہتی ہے کہ یہ کپڑے فینگ چنگ نے اس کے لئے اسپیسل بھیجے ہوں گے جس کے بعد میئی اس ڈریسز کو وہاں پر پہن لیتی ہے اور وہ ڈریسز تو اسے آب ہی نہیں رہی تھی صحیح سے جی وہ سب ہی کے سامنے آتے تو لین اس سے کہتی ہے کہ اسے نہیں لگتا وہ اس کی ڈریسز ہے باہر آتی ہے اور سب ہی دیکھنے کی اس ڈریسز میں وہ کافی زیادہ اچھی بھی لگ رہی تھی اور وہ اسے فٹ بھی آ رہی تھی اس کا مطلب یہی تھا جو فینگ چنگ ہے اس کی وائف اور کوئی نئی لین تھی لیکن وہاں پر میئی یہ چیز ایکسپٹ کرنے کے لیے مانتی ہی نہیں ہے وہ تو اوٹ جاتا جھوٹ بولتی ہے وہاں پر جس کے بعد تو میئی لین سے لڑائی ہی کرنے لگ جاتی ہے کہ تب ہی وہاں پر فینگ چنگ پہنچ جاتا ہے میئی تو فینگ چنگ کو پہچان بھی نہیں پاتی وہ آخر ہے کون وہ تو فینگ چنگ سے بھی الٹا سیدھا بولنے لگ جاتی ہے میئی کو لگتا ہے وہ فینگ چنگ ہونے کا ناٹک کر رہا ہے بلکل اس کی طرح لیکن ایسا تو تھا ہی نہیں کہ وہاں پر ایک اور بندہ آ جاتا ہے جسے میئی پہلے سے ہی جانتی تھی اور وہ بندہ آتے ہی فینگ چنگ کو رسپیکٹ دیتا ہے جس سے جو وہاں پر میئی تھی وہ بلکل ہی شوکٹ رہ جاتی ہے اس کے پیارے سالے کی جبین نکل جاتی ہے اور ساتھ ہی سب کے سامنے اس کی بیستی بھی ہو جاتی ہے اس کے بعد فینگ چنگ اپنے گارڈ سے بول کر میئی کو وہاں سے اٹھوا کر باہر فکوا دیتا ہے اس کے بعد جب لین ورشنگ کرنا چاہتی ہے تو وہ وہاں پر اسے مارنے کے لیے آتی ہے لیکن لین کو وہ جانتی ہی کہاں تھی لین تو الٹا اسے ہی مارتی ہے وہاں پر لیکن اس دوران جو جیڈ پینڈنٹ لین کا تھا یہاں پر میئی اسے چورا لیتی ہے اس کے بعد فینگ چنگ لین کو لے کر اس کے گرینپا کے پاس آتا ہے تو یہاں پر گرینپا فینگ چنگ سے کہتے ہیں کہ اس کا جیڈ پینڈنٹ کہاں پر ہے اور یہاں پر فینگ چنگ اپنا جیڈ پینڈنٹ نکالتا ہے جسے دیکھ کر لین حیران رہ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس بھی ایک جیڈ پینڈنٹ تھا اور فینگ چنگ بھی اسی جیڈ پینڈنٹ کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن لین جیسی اپنے گلے پر ہاتھ لگاتی ہے اسے جیڈ پینڈنٹ ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ اسے تو میئی نے چوری کر لیا تھا دراصل جیڈ پینڈنٹ پچھلے جنم کی ایک نشانی ہوتی ہے جس کے جاری جان پاتے ہیں جس کا دوبارہ سے جنم ہوئے اور نہیں ہوا ہے پرادہ میئی کو دیکھتے ہیں جو کی فینگ چنگ کے گرینڈ پینڈر کے پاس آ جاتی ہے اور انہیں وہی جیڈ پینڈنٹ دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہی اس کی وائب تھی پچھلے جنم میں کی فینگ چنگ کی وائب پر جو گرینڈ پینڈر تھے وہ تو میئی کو ان کے پرانے والا گھر دے دیتے ہیں اور اس کے اندر رہنے کو بھی کہتے ہیں اس کے بعد جب فینگ چنگ لین کے ساتھ کار سے جا رہا تھا تو وہ اس کے بہن جاتا قریب آ جاتا ہے لیکن وہ تو صرف سیٹ بیلٹ لگا رہا تھا اس کے بعد نیکس دنے ہم فینگ چنگ کو لینڈ کے ساتھ ایک جگہ پر آیا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ تیرندہ جی کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے جہاں پر تب ہی میئی بھی پہنچ جاتی ہے لینڈ سے کہتی ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ اچھی تیرندہ جی جانتی ہے اور وہ اسے کر کے بھی دکھاتی ہے لیکن لینڈ نہیں مانتی لینڈ کہتی ہے کہ یہ تو کوئی بھی کر لے گا وہ کچھ الگ کر کے دکھائے اس وئے سے جو وہاں پر میئی تھی وہ ایک چھوٹی بچھی کو وہاں پر بلاتی ہے اور اس کے اوپر ایک ایپل رکھ دیتی ہے لیکن اس سے جو لینڈ تھی اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اسے بہت زیادہ گصہ آتا ہے اس کے اوپر اس وئے سے وہ وہاں پر ایک دھنوس اٹھاتی ہے اور اس کی طرف ہی تیر کر دیتی ہے جس سے ڈر کر میئی وہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد لینڈ اس چھوٹی لڑکے سے پوچھتی ہے کہ آکر اس کے مام ڈیٹ کہاں پر ہے تو وہ چھوٹی لڑکے اس سے بتاتی ہے کہ اس کے مام ڈیٹ نہیں ہے کہ تب ہی اس کے ساتھ جو جو بندہ آیا ہوا تھا وہ لینڈ اور فینک چنگ سے کہتا ہے کہ وہ آرفنیج میں رہتی ہے آپ پر فینک چنگ کہتا ہے کہ وہ اس لڑکی کا سارا خرچہ اٹھائے گا آپ سے اس کے بعد ہم فینک چنگ اور لینڈ کو وہ ایک ساتھ بہار آیا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر جو لینڈ تھی وہ فینک چنگ سے کہتا ہے کہ وہ اس کے پیسے بہت جلدی دے دے گی لیکن فینک چنگ اسے ساپ ساپ کہہ دیتا ہے کہ وہ اسے ڈی بوس نہیں دینا چاہتا لینڈ یہاں پر فینک چنگ سے کہتا ہے کہ اسے اس کے ہاؤ کو ڈھونڈنا ہے اس وئی سے وہ اسے شادی نہیں کر سکتی لیکن ابھی کے لیے فینک چنگ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے گھر لے کر آ جاتا ہے اس کے بعد ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر فینک چنگ لینڈ کے ساتھ بیٹ پر سو ہی رہا تھا تو وہ اس کے جانبوچ کے بہت زیادہ قریب چلی جاتا ہے جب لینڈ اسے تھوڑا سا دور ہٹنے کوشش کرتی ہے تو وہ ایسا نہ ٹک کرتا ہے کہ اسے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے اور وہ اسے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد ہم مرننگ دونوں کو برکفشٹ کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور ساتھ میں اچھا ٹائم سپین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ابھی بالکل بھی غصہ نہیں تھے وہ یا میری کو دیکھ پاتے ہیں بھار جو کی انہیں غصے سے دیکھ رہی تھی ایک ساتھ اور کہہ رہی تھی وہ ان دونوں کو بہت جلدی الگ کر دے گی اس وجہ سے وہ لینڈ کو میسیج کرتی ہے اس سے ملنے کے لیے جس کے بعد لینڈ اسے ملنے کے لیے آتی بھی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آ کر اسے اب کیا چاہیے لینڈ سے کہتی ہے کہ کافی پیتے ہوئے بات کرتے ہیں نا لیکن لینڈ کو اس کے پر بھروسہ نہیں تھا تو وہ ایسا دکھاتی ہے اس کا کپ اٹھا کر کی جیسے اس کے اندر اس نے کچھ بھی نہیں ملایا لیکن جیسے لینڈ اس کافی کو پیتی ہے وہ وہاں پر بھیوش ہو جاتی ہے جیم فینچنگ کو دیکھ پاتے ہیں جسے اس کی فکر ہو رہی تھی وہ اسے بہت کال کرتا ہے الگ الگ جگہ پر ڈھونٹا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جو میئی تھی وہ لینڈ کو ایک جگہ پر لے کر آ گئی تھی اور وہ اسے ایک لڑکے کو دینے والی تھی وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ یہ بہت زیادہ اچھی ہے دکھنے میں بھی اچھی ہے اس ویسے وہ اسے لے کر جا سکتا ہے تب ہی لینڈ کی بھی آگے کھول چکی تھی وہ بندہ جسے میئی نے بلایا تھا وہ لینڈ کو ٹچ کرنے ہی جا رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر فینچنگ پہنچ جاتا ہے اور اسے مارتا ہے اور کیسے تو لینڈ کو بچا لیتا ہے لیکن لینڈ یہاں پر بھیوش ہو جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھولتی ہے تو وہ گھر پر بیٹ کے اوپر ہوتی ہے جس کے بعد فینچنگ لینڈ کی بہت زیادہ کیر کرتا ہے اسے سوپ پلاتا ہے اس کے بعد لینڈ فینچنگ کو اپنے بیٹ پر ہی ملا لیتی ہے جس کے بعد دونوں یہاں پر کس کرتے ہیں تب ہی فینچنگ کے گرن فیدر وہاں پر آ جاتے ہیں اور انہیں یہ کرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں گرن فیدر تھوڑی دیر میں انہیں بتاتے ہیں کہ اس نے لینڈ کو غلط سمجھا ان سے غلطی ہو گئی جس کے بعد وہ وہاں پر میئی کو پکڑ کر لے کر آئے ہوئے تھے جسے وہ وہاں پر فیک دیتے ہیں اور اسے سچ بولنے کے لیے کہتے ہیں اپر میئی گرن فیدر کو جیٹ پینڈن میں دکھاتی ہے لیکن جیٹ پینڈن دیکھنے کے بعد گرن فیدر کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جیٹ پینڈن اس کا نہیں ہے جس کے بعد گرن فیدر اپنے گارڈ سے کہتے ہیں کہ اسے اٹھا کر پولیس اسٹیشن لے کر چلے جائے وہ اور جیل میں ڈالوا دیں یہاں پر گرن فیدر لینڈ کو بتاتے ہیں جو فینڈ چینگ ہے وہی پچھلے جنب میں ہاؤ تھا کیونکہ اس نے بچپن میں انہیں کچھ باتیں بتائی تھی جو باتیں اب اسے وہ یاد نہیں ہے اس کے بعد ہم فینڈ چینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ لینڈ کو ایک جگہ پر لے کر آیا ہوا تھا اور وہاں پر لاکر وہ اسے پرپوس کرتا ہے اسی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ اس ڈراما کی اینڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو جانت سے پہلے ویڈیو کی شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب جرور سے کر دینا